اس حسین اداکارہ کا دل کسی نے ایسے چڑھا لیا کہ اس کو پانے کے لیے 53 سال کی عمر تک کرتی رہی انتجار پر مقدر میں اس قدر بدنصیبی لکھی تھی کہ ہاتھ کھالی ہی رہا اس کی زندگی کچھ اس قدر گجری کہ بس چند پنوں کی کہانی بھر رہ گئی دو پل کے جیون سے بس عمر چڑھاتی رہی وہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جیون کا مطلب تو بس آنا اور جانا رہ گیا تھا دوستوں کیا آپ یقین کریں گے کہ جس نے پتا کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی فلموں میں کام کیا لیکن اس کے جیون میں کٹنائیوں کا دور تب سے شروع ہو گیا جب چھوٹی سی عمر میں ہی پتا کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن حوصلوں کے دم پر فلمی دنیا کے چھتج پر ایسی اچائی حاصل کی کہ لاکھوں لوگوں کے لیے مثال بن گئیں وہ کہتے ہیں نا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کسی کو جمعی تو کسی کو آسمان نہیں ملتا کچھ ایسے ہی حالات سے تا عمر دوچار ہوتی رہی ہو اداکارا اور اکثر لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے رہے کہ آخر کیوں بینہ شادی کے ہی وہ ودوائے کی طرح جیون جینے لگی ہیں دوستوں کون تھی ہوا اداکارا جو آجاد ہند فوج کا حصہ بن کے دیس کی آجادی کے لیے لڑائی لڑنا چاہتی تھی جس نے بنافیس لیے منوج کمار کی فلم میں کام کیا اور کیسے وقت کی چوٹ کو اداکاری کے مرہم سے ٹھیک کرنے کا راستہ چنا اس نے میں تو آپ سے کہنے آیا تھا کہ سارا جن کالی میں پڑھنے کے بعد میرا مطلب ہے آپ گھر جا کر آرام سے کیوں نہیں پڑھتی اس لیے کہ میں اتنی قیمتی کتابیں خرید کر نہیں پڑھ سکتی پھر اپنی دلکش اداوں اور شاندار اپنے کے دم پر ایک بہترین اداکارا کے روپ میں ہندی سینیما کے اتحاس میں درج ہو گئیں آج کے اپیشوڈ میں اس اداکارا سے اور ان کے جیون کی تمام باتوں سے آپ کو روبرو کرائیں گے بس بنے رہے ہمارے ساتھ روپہ لے پردے کی وہاں اداکارا جس کی دلکش اداوں اور اپنے کو ہندی سینیما کے پریمی آج بھی یاد کرتے ہیں وہ تھی نندہ جن کا پورا نام نندہ کرناٹکی تھا ان کا جن آٹھ جنوری 1938 کو مہراش پراند کے کولہ پر میں ہوا تھا وہ اپنے دور کی بہت خوبصورت اور بہترین ہیروین تھی نندہ کرناٹکی کا جن ایک فلمی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا بنائک دامودر مراتھی فلم کے سفل اونیت اور نردیشک تھے جو اپنے دور میں ماسٹر بنائک کے نام سے خاصے مشہور ہوا کرتے تھے آپ کو بتا دیں کہ لطا منگیشکر جی کے پتا کے ندھن کے بعد اگر بنائک دامودر جی کا سہارا لطا جی کو نہیں ملا ہوتا تو شاید لطا منگیشکر کا جیون دشکر ہو جاتا خیر اب بات کرتے ہیں نندہ جی کی ان کی فلموں میں انٹری کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے سال تھا انیس و چووالیس ایک دن جب اسکول سے وہ لوٹیں تو ان کے پتا نے کہا کہ کل تیار رہنا فلم کے لیے تمہاری شوٹنگ ہے اس کے لیے تمہارے بال کاٹنے ہوں گے بال کاٹنے کی بات سن کر نندہ ناراج ہو گئی انہوں نے کہا مجھے کوئی شوٹنگ اٹنگ نہیں کرنی بڑی مشکل سے ماں کے سمجھانے پر وہ شوٹنگ پر جانے کو راجی ہوئی وہاں ان کے بال لڑکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کاٹ دیے گئے اس فلم کا نام تھا مندر اور اس کے نردشک شویم نندہ کے پتا ونائک دامودر تھے پانچ سال کی نندہ تو اپنے پتا کے کہنے پر ان کی ایک فلم میں کام کرنے کے لیے انمنے من سے تیار ہوئی تھی مگر فلم پوری ہونے سے پہلے ہی نندہ کے پتا چلوشے ہیں پریوار آرثک سنکر سے گھٹ گیا پتا کے ندھن کے بعد پریوار کی جمہ داری نندہ کے معصوم کندھوں پر آ گئی یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی فلموں کی اور انہیں رخ کرنا پڑا اور شروع ہوا ان کا فلمی کریئر چہرے کی سادگی اور معصومیت کو انہوں نے اپنے اونے کی طاقت بنایا میں جو دس سال کی عمر میں ہی فلموں میں بطور بال کلاکار کام کرنے والی نندہ کے سینیما سفر کی اصل شروعات مراتھی سینیما سے ہوئی دنکر پارٹل کے نردیشن میں بنی فلم کل دیوتا ان کی پہلی فلم تھی جس میں بہترین ادائیگی کے لیے انہیں پروپردھان منتری جواہرالال نہروں نے پرشکرت بھی کیا تھا اور وہ وقت بھی آیا جب والی بورڈ میں انہوں نے بطور ادھاکارہ اپنے انکل وی شان تارام کی فلم توفان اور دیا سے قدم رکھا یا فلم ورس انیس سن تاون میں ریلیج ہوئی تھی فلم توفان اور دیا ریلیج ہونے کے دو ورس بعد یعنی 1969 میں نندہ کی فلم چھوٹی بہن ریلیج ہوئی فلم چھوٹی بہن میں راجندر کمار کی اندھی بہن کا کردار نبھایا تھا انہوں نے اس فلم کے جڑیے نندہ درشکوں کے دلوں کو جیتنے میں کامیاب رہی ان کا افنے درشکوں کو بہت پسند آیا اس دوران لوگوں نے انہیں سیکنوں راکھیاں بھیجی تھی نندہ نے کامیابی کا ایک اور پرشم لہڑایا اسی سال راجندر کمار کے ساتھ آئی ان کے فلم دھول کا فول سوپر ہٹ رہی اس فلم نے نندہ کو سفلتا کے شکھر کی طرف جانے کا مارک پر سست کر دیا نندہ کے معصوم اور پیاری سی چھوی کو درشک پسند کرنے لگے لیکن جب وہ لیگ سے ہٹ کر رول کرنا شروع کیا تو درشکوں نے ان کی فلموں کو ناپسند بھی کیا انہیں بار بار بہن کا رول کرنے کا آفر آتا رہا اسی کرم میں انہوں نے 1960 میں آئی فلم کالا بازار میں دیوہ نند کی بہن بھی بنی تھی دوستوں لگتار اپنے اونے کا امدہ پردرشن کر کئی ہٹ فلمیں دینے کے باوجود بھی نندہ کی اونے پرتیبہ کا صحیح استعمال کرنے والا کوئی پارکی نردشک ان کی قسمت میں نہیں تھا ناجک چھوئی موئی اور پیاری سی لڑکی کی چھبی کو توڑنے کے لیے نندہ چھٹ پٹا رہی تھی اس کے لیے انہوں نے راجیز خنہ کے ساتھ فلم اتفاق میں نیگیٹیب کردار تک نہیں بھایا لیکن درشکوں کو ان کا یہ روپ شکار نہیں تھا تب ہی انہیں فلم نیا نشاہ کا آفر ہوا جو 1973 میں آئی تھی اس میں نندہ نے ڈرگ ایڈکٹ کی بھومکہ نہیں بھائی لیکن فلم فلو آف ہو گئی نندہ کو سمجھ آ گیا کہ ان کے سہج اور شواہوک اونے کو گلیمر کا رنگ دینے کی کوشش میں ان کی اپنی پہچان ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد نندہ نے سن 1974 میں آئی فلم اصلیت پھر 1977 میں آئی فلم پرائشت میں کام کیا ان فلموں کو کرتے ہوئے نندہ کو احشاس ہونے لگا تھا کہ ان کا فلمی دنیا سے الگ ہونے کا سمجھ آ گیا ہے اس لیے انہوں نے بیہدس شالینتہ سے خود کو روپہ لے پردے کی چکاچون سے الگ کر لیا حالانکہ سال 1981 میں نندہ نے فلم آہستہ آہستہ سے بطور چڑتر اونیتری انڈسٹری میں دوارہ واپسی کی اس فلم کے بعد انہوں نے راج کپور کی فلم پریم روگ اور مزدور میں اونے کیا ان تینوں فلموں میں نندہ نے پدمنی کلہپری کی ماں کی کردار کنویا تھا اونیتری نندہ شوہاو سے ملنسار اور سہیوگی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک احسان منوج کمار کبھی چکا نہیں پائے کیا تھا وہ واقعہ آئیے سنتے ہیں جانتے ہیں سال 1972 میں ریلیز ہوئی فلم شور فلم بھلے ہی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی لیکن اس کے سنگیت نے لوگوں کے دل کو چھولیا تھا اس فلم کو منوج کمار نے ڈائریکٹ کیا تھا ان کے ساتھ اس میں جایہ وچن اور نندہ بھی تھی بات ستر کی دشک کی ہے جب منوج کمار اس فلم کی کہانی لکھ چکے تھے فلم کے لیے کاسٹنگ کی جا رہی تھی فلم کے لیے سبھی کلاکار تو مل گئے لیکن شور میں منوج کمار کی پتنی کا رول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا چونکہ یہ چھوٹا سا رول تھا اس لیے اس رول کو کرنے کو کوئی ایکٹرس تیار نہیں تھی لیکن رول بہت جروری بھی تھا اس بات سے پریشان منوج کمار کو ان کے کسی دوست نے اس جمانے کے مسہور ابنیتری نندہ سے بات کرنے کی شلاح دی لیکن منوج کمار اس بات سے جزک رہے تھے کی رول چھوٹا ہے اور نندہ جی بری اسٹار ہیں وہ شاید اس کے لیے نہ کہہ دیں خیر منوج کمار جی اپنی بات نندہ سے رکھنے کے لیے ان کے گھر چلے نندہ جی کے گھر پہنچ کر منوج کمار نے انہیں رول آفر کیا اور ساتھ میں یہاں بھی بتایا کہ اس سے پہلے کئی افنیتری اس رول کو کرنے سے انکار کر چکی ہیں نندہ جی کو رول پسند آ گیا اور وہ ایک شرط پر اسے کرنے کو راجی ہوئی وہیا کہ اس فلم کو بینہ کسی فیس لیے کریں گے یہ شرط سون منوج کمار صاحب حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے تب انہوں نے نندہ جی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی روپ میں ان کا یہ احسان جرور چکائیں گے فلم ریلیج ہوئی اور جایا بچن کے ساتھ نندہ جی کے کردار کو بھی لوگوں نے خوب سڑا ہا فلم میں انہوں نے منوج کمار کی پتنے کی بھومکہ نبھائی جو اپنے بچے کو ٹرین سے بچاتے سمیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اس فلم میں اپنی چھوچی سی بھومکہ میں نندہ نے سینے درشکوں کا من مہلیا تھا فلم ہٹ ثابت ہوئی لیکن بعد میں منوج صاحب اپنے دوسرے کام میں ویست ہو گئے اور نندہ جی بھی بیجی ہو گئیں اس طرح منوج کمار ان کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پائے اس بات کا انہیں ہمیں سب ملال رہا ملال تو نندہ کے پرشنسکو کو بھی تھا کیوں ان کی چہتی اداکارہ سادی کر کے اپنا گھر نہیں بچا پائیں نندہ کے سیر پر اپنے چھا بھائی بھانو کی جمعے داری تھی اس لئے وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اس جمعانے میں کئی سادی کے پرپوزل آنے کے باوجود بھی اس سب کو نہ کہتی گئیں فلم ڈیریکٹر منموہن دیسائی جی منہی من نندہ کو پیار کرنے لگے تھی لیکن بہد شرمیلی نندہ نے منموہن کو کبھی اپنے پیار کا اجہار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اس بیچ منموہن دیسائی کی سادی جیون پروہ گاندھی سے ہو گئی منموہن جی کی شادی کے بعد نندہ تنہائی اور گمنامی کے اندھیروں میں کھو سی گئی ادھر منموہن بھی اپنی شادی سودا زندگی میں ویست ہو گئے درباگی سے ان کی پتنی کا سال 1989 میں نیدھن ہو گیا اس کے بعد پھر سے منموہن دیسائی بھی تنہا ہو گئے ان کے دل میں نندہ کے لیے چھپا پریم تیرہ سال بعد ایک بار پھر سے جاگا اور انہوں نے اس بار نندہ کو پرپوج کر دیا پھر انہیں 1989 میں ان کی استغائی ہو گئی اس سمیں نندہ 52 سال کی ہو چکی تھی لیکن کشمت کو شاید کچھ اور ہی منجور تھا کشمت نے ایک بار پھر نندہ کو دھوکھا دیا پیار کے لیے جیون و ترستی نندہ کے نصیب میں منموہن سے ملنا ہی نہیں لکھا تھا دراصل شوٹنگ کرتے سویں منموہن ریلنگ سے گر پڑے اور ان کا تیہان تھو گیا سال تھا 1994 اس حادثے سے نندہ ٹوٹ گئی انہوں نے اس کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کی اور پورا جیوان اپنے پریوار والوں کے ساتھ بٹا دیا کہا جاتا ہے کہ نندہ جب بھی باہر جاتی تھی وہ سفید ساری میں ہی جاتی تھی کیونکہ وہ منہ من منموہن دیسائی کو اپنا پتی مانتی تھی ان کے ندھن کے بعد سے نندہ کافی اکیلے ہو گئی تھی انہوں نے زیادہ لوگوں سے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا ان کے پرشنسکوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک بدوہ کی طرح جیون جی رہی ہیں دوستوں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جیون میں ملے دنش کے قارن سادہ جیون جینے والی نندہ کبھی آزاد ہند فوج میں جانا چاہتی تھی وہ فوج کا حصہ بن کر دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا چاہتی تھی نندہ مہان سو تنتتہ شینانی نیتا جی سواس چندر بوز سے کافی پرباوت تھی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بچپن سے آزاد ہند فوج میں جانا چاہتی تھی اور دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا چاہتی تھی لیکن کشمت انہیں کولہ پرو سے مایر نگری لے آئی نندہ نے اپنے چار دشک لمبے سینے کریئر میں کئی فلموں میں اپنے دمدار اونے سے درشکوں کا دل جیتا لیکن ان کے چاہنے والوں کو دکھ تو اس بات کر رہا کی انہیں کبھی سروسرسٹ اونیتری کا فلم فیر آوارڈ نہیں ملا 1960 میں آئی فلم آچل کے لیے سہائک اونیتری کے روپ میں انہیں فلم فیر آوارڈ دیا گیا تھا وہیں فلم بھابی آہستہ آہستہ اور پریم روک کے لیے سروسرسٹ سہائک اونیتری کے روپ میں تو فلم اتفاق کے لیے سروسرسٹ اونیتری کے پروسکار یہ تو نامانکت کی گئی تھی خیر فلموں میں نندہ کی اداکاری کو لوگ آج بھی نہیں بھلا پائے ہیں اداس جیون کی زنجوات کو جھیلتی نندہ پچیس مارچ دوہجار چودے کو پچھتر سال کے عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا زندگی اور کچھ بھی نہیں بلند پرواج رکھنے والی اس معصوم اداکارہ کو ہمارا نمن آج کے اپیسوڈ کو میں یہی سمعبت کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا اپنے دوست اور دوست مکاس سنگھ کو دیجئے اجازت نمشکار دھنیواد شکریہ تیری میری کہانی ہے تیری میری کہانی ہے آپ کو دیجئے اپیسوڈ کو عسپ搞ang جای heart جلو یک چاید آپ کو دیجئے اپنے والن موسیقی